اور ٹاپک ہے آسٹریلیا جو بہت کمائی کے جہاں پر بہت پیسے ہیں بہت پیسے ہیں بہت پیسے ہیں اسلام علیکم ویلکم تو آور یوٹیوب چینل ام ازیم کاسیم فاؤنڈر اور سیو ایڈی فیر گروپ آف کمپنیز ایڈی فیر گروپ آف کمپنیز وی پروائیڈ یو انفرمیشن رگارڈنگ سٹیڈی اپر آرڈ امیگریشن اور کلیٹر کانسلنگ آج کی یہ ویڈیو ہے آسٹریلیا کے اوپر اور ٹاپک ہے آسٹریلیا جو بہت کمائی ہے یہاں پر بہت پیسے ہیں بہت پیسے ہیں بہت پیسے ہیں یہ ویڈیو میں نے کونچ چیوز کی ہے ویڈیو بنانے کا مقصد کیا ہے اور یہ ساری باتیں میں آپ کو اس ویڈیو میں کلیر کروں گا آپ آسٹریلیا میں کتنی ارننگ کر سکتے ہیں کتنی ڈالر کرما سکتے ہیں وہاں پر رات و رات آپ امیر ہو جائیں گے یہ ساری باتیں ہم اس ویڈیو میں کریں گے اس سے پہلے میں ایک آپ کہہ لیں کہ ایک آپ سے کچھ شیر کرنا چاہتا ہوں بیک ان 2017 کا اینڈ تھا شاید کے سینٹر تھا جب آسٹریلیا نے پاکستان کو اسیسمن لیول ٹو میں پلیس کر دیا آپ سب جانتے ہیں کہ آسٹریلیا میں اسیسمن لیول چلتے ہیں وان ٹو تھری اسی طرح یونیورسٹی کا بھی اسیسمن لیول وان ٹو تھری اور اسی طرح آپ کے جو یونیورسٹی آپ پڑھنے جا رہے ہیں اس کا بھی اسیسمن لیول وان ٹو تھری ہوتا ہے پاکستان کو اسیسمن لیول ٹو میں ڈالنے کا بینفٹ یہ ہوا تھا کہ آپ کو آئیلس کی ریکوارمنٹس ختم ہوگی تھی آپ کی بینک سٹیڈمنٹ کی ریکوارمنٹس ختم ہوگی تھی اور کافی ایزی اور سٹیم لین پروسس ہو گیا تھا پاکستان بٹ دیکھتے ہی دیکھتے ویڈن تھری اور فور منس آسٹریلیا گورنمنٹ نے اپنا یہ ڈیسیجن ریوک کر دیا اور واپس پاکستان کو سیکشن تھری میں ڈال دیا ہم لوگ گلے شکوے تو بہت کرتے ہیں پاکستان کو آئیسلیٹ کر دیا یہ کر دیا وہ کر دیا لیکن کبھی ہم نے زہمت نہیں کی کہ اپنے گریبان میں جھانکے یہ دیکھ لیں کہ ہم ایکچول میں کر کے آئے ہیں ہم نے کیا کیا اس دوزہ ستارہ میں ہم نے کیا کیا ہم نے فیک ڈگریز فیک سٹیٹمنٹس جی ٹی اے کے لیے فیک آئیس جی ٹی اے کے لیے سارا کچھ فیک بنا کے میٹرک انٹر جو کچھ بن سکتا تھا نا بڑے بڑے اچھے نام اس میں شامل ہوئے اور رات و رات ویزے فائل ہوئے اور ہزار و ویزہ فائل کر دیئے گئے اور دیکھتے ہی دیکھتے اسٹریلین گورنمنٹ نے اس کو ووچ کیا کہ ایک دم سے اپلیکیشن کا سر جا گیا ہے اور کوئی آئیس ویریفائی نہیں ہو رہا ہے کوئی ڈاکومنٹیں ویریفائی نہیں ہو رہے اور کسی کے عمر چالی سال ہے جو ہے نا انہوں نے واپس پاکستان کو لیول تھری میں ڈال دیا اور وہ جتنی بھی ریکوائرمنٹس ہی واپس آگئے ہوتا یہ ہے کہ ہم لوگ خود ہی پہلے اپنے پاؤں پر کھلاری مارتے ہیں پھر ہم خود ہی رونا روتے ہیں کہ یہ مرشتہ کیا ہو گیا اب بھی کرنٹلی میں کافی دیر سے نوٹ کر رہا ہوں کہ یوٹیوب کے اوپر ہزاروں ویڈیوز ہمارے پاکستانی سٹوڈنٹس کچھ کنسلٹنٹس خاص طور پر سٹوڈنٹس یہ پبلش کرتے ہیں جی اسٹریلیا جو بڑی کمائی ہے یہاں پہ اتنے پیسے کماؤ سکتے ہو یہاں پہ یہ پیسے کماؤ سکتے ہو یہاں پہ یہ پیسے کماؤ سکتے ہو اوپن جو فیس بک کے فورمز ہیں ماں پر بھی ڈسکشنز ہو رہی ہیں تو میری آپ لوگوں سے ایک ریکویسٹ ہے کہ کیا کبھی آپ نے نوٹ کی ہے کہ یہ ویڈیوز آپ کی کہاں تک جاتی ہے یہ آپ کا جو اسٹریلین امیگیشن ڈپارٹمنٹ ہے یونیویسٹیز ہیں جو کنسرننگ کنٹری ہیڈز ہیں پاکستان بیٹھے ہوئے یونیویسٹیز کے وہ بھی اس ویڈیوز کو دیکھتے ہیں اور آپ کی کیلکولیشنز کو واش کر رہے ہیں جی وہاں پر آپ چاریس گھنٹے کام کریں گے تو یہ ہو گیا یہ جاب کریں گے تو یہ ہو گیا یہ جاب کریں گے تو وہ ہو گیا اٹلیسٹ اس ساری ویڈیوز کے ساتھ یہ سارے مٹیریل کے ساتھ آپ صرف اور صرف پاکستان کا امیج ڈاؤن کر رہے ہیں اور اس کی وجہ سے آج ہم یہاں پر کھڑے ہیں کہ چار چار مہینے ہو گئے ہیں کہ پاکستان کے ویزا کو رپلائی نہیں آ رہا یعنی کہ جنوری کے بائیو میٹرک ہوئے ہوئے ہیں فیب کے بائیو میٹرک ہوئے ہوئے ہیں اور رپلائی نہیں آ رہا یہ یہی وجہ ہے کہ جو آپ لوگ ڈیفرنٹ فورمز اوپن فورم پر جا کے فیس بک پہ چیٹ جال گروپ پہ میسیج کر رہے ہیں وہاں پہ کتنی کمائی ہے دیکھیں آپ کا جو بھی انٹرنل آپ کا ایک پلان ہے اٹلیسٹ اس کو اس طرح پبلک سائز نہ کریں ویڈیوز میں نہ ڈسکس کریں صحیح ہے دیکھیں انٹرنیشنل سٹیڈیز کا جو ایک مقصد ہے وہ آپ لوگ بالکل سائیڈ لینڈ کر رہے ہیں جس کی وجہ سے آپ پہ سینکشنز لگتی ہیں آپ کے ویزاز رفیوز ہوتے ہیں آپ کی ڈاکومنٹس کی ریکوائرمنٹس بڑھ جاتی یو ایسے کی کیا حالات ہیں اس وقت آپ کے سامنے ہے کتنی ویزاز ریش ہوئے ہیں اسی طرح اس ٹیڈیا میں جو اس وقت حالات ہو گئے ہیں چار چار ماہ سے جو ہے نا ویزاز نہیں آرہا اور ہو سکتے ہیں آنے والے وقتوں میں ٹھیک ہو جائے اور انشاءاللہ ہو بھی جائے گا بٹ میری آپ تمام سٹوڈنٹ سے خاص طور پر سٹوڈنٹ اس طرح کی ویڈیو رکھاتے ہیں وی لاغنگ کرتے ہوئے آپ خدا رہا اس طرح کی ویڈیو مت پبلش کریں یہ ہمارے پاکستان کا ہمیش ڈاؤن کرتی ہے میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ جو سٹوڈنٹ ہے وہ ایک امبیسڈر ہوتا ہے پاکستان کا جہاں پر بھی آپ جائیں گے کسی بھی کنٹری میں جائیں گے وہاں پر جا کے آپ نے یہ نہیں کہنا ہے میں راجبوت ہوں میں شیخ ہوں میں جات ہوں میں باڈی بلڈر ہوں تو میں ڈرفٹر ہوں آپ میں مسلمان ہوں جسٹ یو وی نون ایز پاکستانی آپ وہاں پہ کچھ بھی کریں گے آپ جو بھی ویڈیوز لگا رہے ہیں آپ وہاں پہ ایزا پاکستانی کے سٹوڈر ہوں گے اور پاکستانی پاسپورٹ کا آگے ہی ماشاءاللہ بہت اچھا حال ہے مزید ہم اس کو میں سمجھتا ہوں کہ ویس نہ کریں اور اپنا جو ہے نا قبلہ درست کریں اور اس طرح کی ویڈیوز جو ہے نا وہ بلکل پبلش نہ کریں میں نے اس کا ٹائٹل اس لیے رکھا ہے کہ اسٹریلیا میں اور ڈالر بہت تاکہ آپ زیادہ سارے اس ویڈیوز کو پلے کرسکیں بٹ میں نے کوشش کیا ہے کہ ہمیشہ سٹیڈیز کو پرموٹ کیا جائے نہ کہ یہ جابز کو اور ورک پرموٹ کیا جائے چونکہ اس سے ہمارا ایمیج کافی ڈاؤن ہوتا ہے اور میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ کوشش کیا کریں کہ ابھی ریسنٹ لی ہم نے دیکھا کہ یوکے میں ٹرسٹ بینک میں کیا ہوا کہ ویسے تو ٹرسٹ بینک دس سال سے چال رہا تھا ٹھیک ہے لیکن ایسا کیا ہوا کہ ویڈن تھری منس انہوں نے کریک ڈاؤن کیا اور ہزاروں ویڈیوز ریفیوز کر دی ہیں وہ یہی وجہ تھی کہ ڈیفرنٹ فارمز کے اوپر فیس بوک کے اوپر ووٹس ایپ کے اوپر ہر سوشل میڈیا کے اوپر وہاں پر ڈسکشن چال رہی ہے جس ٹیٹمنٹ لیلو لاکھ روپے کی سوائے لاکھ روپے کی پچاس دار روپے کی اور وہاں پر بارگننگ ہو رہی ہے ویڈیوز بن رہی ہیں اس کے اوپر آستہ آستہ وہ سارا مٹیریل پہنچا ہے اسٹریلی ایم بیسی کے پاس ہوم آفیس کے پاس اور انہوں نے سارے ویزاز کینسل کر دیئے اور ہمارا ایمج کیا بنا پاکستان کا وہاں پر کہ یہ لوگ تو ہیں فراڈی ہے تو آپ لوگوں سے رکویسٹ ہے آپ اچھی ویڈیوز اپلوڈ کریں آپ اکیڈی میک ویڈیوز اپلوڈ کریں آپ استریلیا کا جو ان کا جو ایجوکیشن سیکٹر ہے اس کو پرمورٹ کریں بتائیں کہ ماں پہ یہ بینیفیٹس ہیں یہ بینیفیٹس ہیں یہ یونیو اسٹی Из ہیں اس طرح کے کورسیں ہیں ماں پر بٹ پلیز 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 یہ اسٹریلیا میں اتنی کمائی ہے اتنے گھنڈے کام کرو گو ہمارے سٹوڈنٹ کا فاکس ٹوٹلی جو ہے نا وہ سٹیڈی سے ہٹ رہا ہے صرف اس حرکتوں کی وجہ سے تو آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ بھی اس ویڈیو کو زیادہ سے شیئر کریں تاکہ میرا میسج پہنچیں تمام سٹوڈنٹس تاکہ ہم نے اپنے ملک کے ایمج کو برقرار رکھنا ہے ہم نے اپنے پاکستانی پاسپورٹ کو جو ہے نا وہ بلند کرنا ہے نہ کہ اس کو ہم نے گرانا ہے دوسری کنٹریز کے سامنے اور ہم نے بتانا ہے کہ پاکستانی جو ہے نا وہ ایک قوم میں ایک نیشن ہے اور ہم اس طرح کی فضولیات میں نہیں پڑتے اٹلیسٹ سوچل میڈیا پہ پلیٹ فارم پہ یہ چیزوں سے گریز کریں اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لازمی شیئر کیجئے گا اور ابھی تک اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکائب نہیں کی تو اس کو لازمی کیجئے گا اور بیل آئیکن کو بھی کلک کریں تاکہ آپ تک ہماری تمام لیٹس ویڈیوز پہنچ سکیں تینک یو سو مچ اللہ حافظ